سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹیک ہوں آج میں اپنا بائیک سروس کو آنے آیا ہوں کیونکہ گھر کی شفٹنگ ہے دوران اس کی تو بچارے کی بری حالت ہوگی اس پر دوجہ نہیں دی دی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سروس کیسے ہوگا ابھی اس کی حالت کیا ہے اور سروس ہونے کے بعد کیسے اس کی حالت ہو جائے گی اب آگے ویڈیو میں دیکھیں اس کی کیا حالت نے بڑی ہے چارے نے بہت بہت مٹھی گھٹا اپنے اوپر لگایا ابھی اس کو ہم ایسا زیرو میٹر کر دیں گے میرا بائیک لگانے لگے ہیں اس کے اوپر سروس ٹیشن کے اوپر اور اب اس کے ساتھ اس کی رگڑائی ہوگی یہ دیکھیں بائیک کی میری آنکھیں بھی ہیں یہ جب بائیک چلتا ہے نا تو یہ آنکھیں بھی مارتا ہے اور وہ بھی غصے والی آنکھیں ہیں یہ بابا جی آٹوں پہ آنا جب نہیں آنا آپ نے کوئی بھی کام کروانا ہے ڈیکوریشن کروانی ہے سروس کروانا ہے سارے کام آپ کو یہاں ملیں گے یہ انجن بھی ہو رہا ہے یہ ساتھ سارا ٹیپنگ کا کام پڑھ رہا ہے یہ بائیک کی ٹیپنگ بھی ہو جاتی ہے یہ بائیک کو نلانا شروع کر دیئے ہیں اور جب یہ نخاہ لے گا تو اس کی حالت دیکھنا کزمی پیاری ہو جائے گی یہ بابا جی آٹوں پہ آگے آپ نے ایسن بھائی سے ملنا ہے ایسن بھائی سے آپ نے ملنا ہے ایسن بھائی کو کوئی بھی کام آپ کو بتانا ہے وہ آپ کو الحمدللہ سوف ہی تو اچھا کام کر کے دیں گے ہی تو اچھا کام کر 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 دیں گے ہی تو اچھا کام کردیں گے شیمپو 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 شیمپم جیسی مجھے تیکھ سو ایسا اسے لگے اسے مجھے دیکھا جانبا ہے یہ دیکھیں جیسے 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 شیمپو لگتا جا رہا ہے ماشاءاللہ اس کی چمک بڑھتی جا رہی ہے بائک کو ہمیشہ یاد رکھیں شیمپو سے واش کریں کیونکہ سرف سے شائننگ نہیں آتی جتنی شیمپو سے آتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسے بلکل فل شیمپو میں نہا چکا اب اس کے اوپر شاور ماریں گے پھر آپ اس کی شائن دیکھیں اوپر و عشر شاور لگنا شروع ہو گیا ہے بائک لڑائی نہ کرو کیوں لڑ رہے ہو ابھی سروس کے بعد پھر کل پرس کو لے کے جاؤں گا اس کی تھوڑی بہت اور بھی چیزیں کروانی ہے ٹھیک سیٹ کورٹ کروانا ہے اور کچھ اور چیزیں بھی میں نے اس کی چینج کروانی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں کہ بائک کے پارس کہاں سے ملتے ہیں اور کیسے ملتے ہیں جیسے بائک سروس ہو گیا ہے تقریباً ہم اس کو خوش کر رہے ہیں اچھی طرح تاکہ اس کے بعد اس کے پر پولکش ماریں گے اور شاخوں وغیرہ پر ڈیزل ماریں گے تاکہ جو اس کی آواز وغیرہ آئی بھی تھی دن سے زنگ لگاوا تھا کشک ہوئے پہتے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جب ایسا موسم ہو تو لگوایا ہے پارش پگارہ میں تک زنگ نہ لگے اور ٹھینکی پگارہ میں پولیش لگایا ہے اب یہ اور پہلے میں فرق دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھا ہے آپ نے بائک بلکل پہلے کیا حالت میں تھی اور آپ کیا تھی ہوگی اب ہم آپ کو اسٹارڈ کر کے دکھاتا ہوں ویڈیو میں کہ بائک سافتری تو ہوگیا اور اس کو اسٹارڈ کرتا ہوں بلکل یہ ڈیزل اس کو لگ چکا ہے اور اس کے بعد ٹھینکی پہ پولیش بھی لگ گیا ہے اب میں اس کو اسٹارڈ کروں گا جی فرینڈز تو آج کو میں نے آپ کو دکھایا بائک سرویس ہونے کا طریقہ کیسے ایک ہے اور ہاں بھی لازم کروانی چاہیے بائک تو اگر آج کی وڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پرس کریں آگے شیئر کریں بھی ملتا ہوں آپ سے دوبارہ نیچ وڈیو میں اللہ حافظ